الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعصومین وعنی آلہی و اصحابی اجمعین اما بعد فاعون باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعسر ان الانسان لفی خسر الا للذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالسبر صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ و شلو تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتمن نبیہین وعلا آلیکہ و اصحابی کا یا سیدی یا خاتمن المعصومین مولا صلی و صلیم داہیماً آبادا علا حبیبی کا خیر خلق کلیہیم خدایا با حق بنی فاطمہ کبر قول ایما کنی خاتمہ اگر داو تمرت کنی ورقبول منو دستو داوانے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالو و عم نوالو و اتمہ برہانو و اعظم شانو و جل ذکرو و عز اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غب بسال زمان سیدے سروراں حامی بے قسن قائد المسلین خاتم النبیین والمعشومین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ و اصحابی و بارک و سلم کہ دربارے گوربار میں ہدیت دو سلام عز کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکا قاتل رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے آج کا یہ اعتماد چودری محمد شاہد محمود نمبردار صاحب کے والد محترم محمد یونس نمبردار صاحب مرہوم کہ ختمیں چیلم کے سلسلہ میں آج کا یہ اعتماد انعقاد پذیر ہے چودری شاہد محمود نمبردار اور اُن کے برادران کی طرف سے اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے میری دعا ہے خالقی قائدہ جلال جلال مرہوم محمد یونس نمبردار صاحب کو فردوس میں بلند مقام اتا فرمائے اور ہم سب کی دعا مرہوم کے حق میں قبول فرمائے اور بے ذو جلال پیچھے اُن کے خاندان میں خیر و برکت اتا فرمائے ہم سب جس منزل کے مسافر ہیں یقیناً ایک نہ ایک دن ہم نے بھی ادھر پہنچنا ہے اگر ایام زدگی میں اس منزل کی فکر ذہن میں رکھی جائے تو پھر دونوں جہاں میں انسان کی سعادت ہے کامیابی و کامرانی ہے اور اگر موت کو بلا دیا جائے تو پھر یہ دنیا کی دھول میں بندہ مستغرق ہو جاتا ہے اور اپنی حقیقی کامیابی کو بھول جاتا قرآن مجید قرآن رشید میں رب ذو جلال میں کامیاب زندگی کا لاحے امن سورہ عشر میں عطا کیا ہے رب ذو جلال فرماتا والعاس محبوب مجھے تمہارے اہد نبوت کی قسم ان الانسان لفی خس بے شک ہر انسان خسارے میں ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْسَبْ مگر وہ خسارے میں جس میں یہ چاروں خوبیاں پائی جائے نمبر ایک وہ ایمان لے آئے نمبر دو آمالِ صَالِحَةَ کرے نمبر دین تواسیبِ الحق کرے حق کا پیغام اور تک بھی پہنچا ہے اور نمبر چار کہ حق پر آخری گھڑی تک ڈٹا رہے اور مسائف آ جانے کے باوجود سبر کرے اللہ کا کروڑوں پار شکر ہے کہ ہم سب اہلِ ایمان ہیں اور بیز الجلال نے ہمیں ہماری ماؤں کے دودھ میں ہی ایمان عطا فرما دیا ہمیں کہیں تلاشِ ایمان کے اندر سفر نہیں کرنا پڑا اور نہ ہی شرک اور کفر کے دھیروں میں ماظر کا زندگی کے کچھ سال گزار میں پڑے بلکہ ہم جن گھروں میں پیدا ہوئے ان میں پہلے ہی نورِ ایمان چمک رہا تھا اور اس نورِ ایمان کے زیرِ سایہ ہم نے پرورش پائی اب ہماری ذمہ داری صرف اس ایمان کو محفوظ رکھنا ہے بچا کے رکھنا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آمانِ سالحہ کا سلسلہ ہے ایمان وہ زندگی ہے کہ نبض دھم جانے سے بھی یہ زندگی برقرار رہتی ہے ہماری دو طرح کی زندگی ہے ایک وہ زندگی ہے جو ہم اور حیوانات میں مشترکہ ہے اس زندگی کی نشانیاں ہیں کھانا پینا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا یہ جیسے ہم کرتے ہیں ایسے بیعث بھی کرتی ہے گوڑا بھی کرتا ہے سب کچھ لیکن ایک وہ زندگی ہے جو صرف ہمیں میسر ہے وہ حیوانات تو کیا ہمارے سوا دیگر انسانوں کو بھی میسر نہیں وہ زندگی ایمان کی زندگی ہے قرآنِ مجید برحانِ رشید میں ایمان کا زندگی کا تذکرہ کرتے ہوئے رب زلجلال نے یہ ارشاد فرمایا یہ اس وقت فرق بیان کرنا لازم ہوا جب سیدنا امیر حمزہ جو ہمارے آقا علیہ السلام کے چچا جانت انہوں نے کلمہ پڑھا پہلے ابو جال سے بڑی گہ دوستی تھی جب آپ نے کلمہ پڑھا تو آپ عصد اللہ و عصد الرسول علیہ السلام کا لقب ملے فضائل ملے تو ابو جال کے چینوں نے کہا کہ یہ حمزہ اور ہمارا ستار ان میں تو کوئی فرق نہیں یہ جیسے آج تک کٹے رہے ہیں اب کیسے فرق بن گیا تو اللہ نے یہ ڈیفرنس واضح کرنے کے لیے کہ ابو جال اور حمزہ میں فرق ہے یہ آیت نازل کی فَالْمَعَوَا مَنْكَانَ مَيْتًا فَأَحْلِيْنَا کہ وہ شخص جو کہ مردہ تھا پس اب ہم نے اس کو زندہ کر دیا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا ہم نے زندہ کر دیا اس کو نور دے دیا يَمْشِهِ فِي النَّاس جس نور کی اندر وہ لوگوں میں چلتا ہے کَمَمْ مَا سَلْهُمْ فِي ظُلُمَات کیا یہ نور والا اس اندھیرے والے کی طرح ہو سکتا جو ابھی بھی اندھیرے میں تو رب زلجلال نے کہا ابو جان لے اور حمزہ میں بہت فرق ہے ابو جان بردہ ہے حمزہ کو ہم نے زندہ کر دیا ابو جان اندھیرے میں حمزہ کو ہم نے نور دے دیا وہ کیا چیز تھی جس کی بلیات پر حضرت امیر حمزہ کے بارے اللہ نے فرمایا کہ آپ یہ زندہ ہوئے جو کہ قرآن کے لئے من کا نمیتا ایواز ڈیڈ ان پاس ماضی میں یہ مردہ فاہ یہینا اب ہم نے ان کو زندہ کیا اللہ کے کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی کھاتے پیتے تھے چلتے پھرتے تھے اٹھتے پیٹھتے تھے مگر قرآن کہتے ہیں پہلے بھی مردہ تھے اب ہم نے ان کو زندہ کیا تو جس کلمہ سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے زندہ ہوئے اللہ کا کروڑوں پار شکر ہے کہ وہی کلمہ ہمیں بھی نصیب ہوا اور ہم بھی اس کلمے سے زندہ ہماری ایک زندگی وہ ہے جو زندگی کسی ہندو اور صفح میں بھی ہے جو بیس اور غائر بھی ہے لیکن ایک ہماری زندگی وہ ہے جو صرف ہمارے ساتھ ہاتھ ہے وہ مومنین کے سوا کسی انسان کو بھی مجسر نہیں اور یہ ہدایت والی زندگی جو ہے اس کی بنیاد پر قرآن نے فرق پیان دیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غیر مسلموں سے کہ وہ چلتے پھرتے مردہ ہے اور مومن کی یہ شان ہے کہ ربز الجلال نے اس کو یہ زندگی دی ہے اور جب روح نکلتی ہے تو اس زندگی کا اختتام ہوتا ہے جو زندگی ہماری اور کفار کی مشترکہ تھی ہماری اور حیوانوں کی مشترکہ تھی لیکن جو کلمے کی وجہ سے زندگی تھی وہ برقرار ہی نہیں رہتی پہنے سے بھی ایڈوانس ہو جاتی اس وقت سے شائر مشرق ڈاکٹر محمد اکبال نے کہا تخمے گل کی آنکھ زیرے خاک بھی بے خواب ہے کہ پھول کا جو بیٹ ہوتا ہے اس کو دفت کر دے مٹی میں تو یہ نہیں کہو گے کہ سلسلہ ختم ہوا بلکہ یہ ایک نئی تحریر ہے تخمے گل کی آنکھ زیرے خاک بھی بے خواب ہے کس قدر نشو نماء کے واسطے بے خواب ہے پھول کی مٹی کے اندر پھول کے بیچ کی آنکھ کو نیند نہیں آتی وہ جاتا رہتا ہے تخمے گل کی آنکھ زیرے خواب بھی بے خواب ہے کس قدر نشو نماء کے واسطے بے خواب ہے سردی مرکت سے بھی افسرہ ہو سکتا نہیں خواب میں دب کر بھی اپنا سوز ہو سکتا نہیں پھول بن کے اپنی تربت سے ذکر آتا ہے یہ موت سے گویا قوائے زندگی پاتا ہے یہ اے لہت اس قوتِ آشتہ کی شرازہ بند ڈالتی ہے گردنِ گردوں میں یہ اپنی کمن موت تجدیدِ مزاقِ زندگی کا نام ہے خواب کے پرتے میں بیتاری کا ایک پیغام ہے یہ رینو کرنے کی ایک تحریک جس کی بلیات پہ جس کا جس قدر امن سالے زیادہ ہے اس قدر پھر اگلے براہل میں اس کے لیے ترقی بھی زیادہ اور آسانگی بھی زیادہ نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان کے حالات کو بیان کرتے ہوئے اشارت فرماتے ہیں جس کو جاننے کے ہمارے پاس سوائے سے کوئی سورسز نہیں ہے یعنی آج ایڈوانس زندگی میں بھی کوئی ایسی ٹیکنالوجی بھی سے ہم قبر کی حالات معلوم کر سکیں اور وہ پردہ تو صرف قبر کی نہیں ہوتا جب انسان کی ڈیڈ بارڈی سامنے چار پائی میں پڑی ہو اس وقت بھی اس کے کچھ شریع و عاملات ہوتے ہیں لیکن ہم بے خبر ہوتے ہیں صحیح بخاری یہ حدیث کے مطابق یہ ہے کہ جب چار پائی بڑی ہوتی ہے اگر نفس نیک ہے تو وہ کہتا ہے جلدی لے چلو مجھے جلدی لے چلو لیک نہ کرو و انکانت غیر صالح اگر مرنے والا برا ہے کہتا ہے کہانے جائے ہماری آقا علیہ السلام میں یہ فرمان صحیح بخاری میں ہے حالانکہ ہم سننے رہے ہوتے ہیں اور ابھی کوئی قبر بھی نہیں بنے ابھی پردہ بھی نہیں آئے اور وہ بول رہا ہے سرکار فرماتے ہیں جس مو سوتا کلو شہر اللہ النسان جب وہ یہ بولتا ہے تو ہر شہر آس سنتی اگرچہ گھر میں بھیس اپکڑی ہو چوزے بھو سن رہے لیکن نسان نہیں سنتا ولو سامنہ اللہ سائے یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اگر یہ سنے تو یہ بھی ہوشوں کے گر پڑے کیونکہ اس کا اس چارپائی والے سے اپنی نو کا جو تعلق ہے اس کے دل پر جو بیٹھ رہی ہے وہ بیس پکڑی پر نہیں یہ آواز ہوں کہ وہ بردات نہیں کر پائے اب بردات تو چارپائی پر لیٹے ہوئے کم بھی ہے غیب کا جو برزت کا معاملہ شروع ہو چکا لیکن کبر میں خصوصی طور پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان کی تطفیر ہو جاتی ہے یعنی ملکان دو فرشتے آتے ہیں یجلے سانی کبر میں اس کو بٹھاتے ہیں اب یہ بٹھانا بھی سب اس جہان کے تقاضوں کے مطابق ہے اگرچہ اس جہان کی کبر تو بالکل تنگ ہو بیٹھ نہیں سکے لیکن یہ سب قوانی اس جہان کے ہیں تو آدھو ہو جو فی جسد ہی اس کی روح اس کے جسم میں لڑا دی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر سارے سوالات کا مرحلہ ہوتا ہے جو مشہور حدیث میں موجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں جب یہ مرحلہ گزر جاتا سوال و جواب اس کے پاس کبر میں ایک مرد آتا ہے اس کی تین خوبیاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیانتی ہیں چیرہ اس کا بہت خوبصورت ہے کپڑے اس کی بہت سفید ہیں اور خوبصورت سے بہت اچھی آئے ہیں وہ کبر میں جب آتا ہے مومن کی کبر میں تو آ کر مومن کو خوشکبری سنا لفظ یہ ہوتے ہیں اب شر بللہ جی یسر روکا حالا جو مکللہ جی گنتا تو اے کبروالے جس جس خوشکبری سے تو آج خوش ہو سکتا میں ہر وہی خوشکبری تجھے سنا رہا ہے اتنی دھوک کے ساتھ خوشکبری کوئی دے نہیں سکتا اتنی اس کے پاس خوشکبری کی کہتا اب شر بللہ جی یسر روکا تو جیسے خوش ہوتا ہے جن جن باتوں سے تجھ آج جس چیز کی دیمان ہے تو مان میں تیری پوری کروں گا اب شر بللہ جی یسر روکا جو تھی بھی تجھے مصررد دے سکتی ہے مسرور کر سکتی ہے تو مان میں تجھے وہی خوشکبری سنا رہا ہے حَذَا يَوْكَلَّذِي كُنْتَتُوْا اس دن کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا قرآن میں سنت میں اور عبادے کے مطابق آگیا اب تجھے کیا چاہئے جگہ وہ ہے جہاں کوئی جاتا ہی نہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں کوئی خبر گیری کرتا ہی نہیں تو قبر والا حیران ہوگی یہ سب کچھ دنیا میں ہمارے نبی علیہ السلام نے وہ غیب کا معاملہ سحابہ کے سامنے پیان کیا فرما قبر والا پوچھتا ہے کہ یہ جگہ ملقاتیوں کی نہیں یہاں کوئی ملنے آئی سکتا صرف ایک ہستی کا دیدار ہو سکتا تھا اور وہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیدار کی گھڑی گزر گئی جب ان کا چیرہ میرے سامنے تھا اور فرش سے پوچھ رہے تھے یہ کون ہے تو میں جواب دے رہا تھا کہ مر کے پہنچا ہوں میں اس دل ربا کے باستے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ تو فقط گزر گیا لیکن چیرہ آپ کا بھی بہت خمصورت ہے آپ اپنا تاروخ تو کروائیں آپ کون ہوئیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت فرماتے ہیں وہ اچھے کپڑوں والا خمصورت چیرے والا خوشبور والا شخص جو آفر کرنا ہے جو بھی مانا میں پوری کروں گا وہ پھر اپنا تاروخ کرواتا کیا کہتا ہے آنا آما لوگا صالح تم پہچانی دے میں تمہارا عملے سارے ہوں میں تمہاری نماز ہوں میں تمہارا روزہ ہوں میں تمہارا حچ ہوں میں تمہاری زکاة ہوں میں تمہاری تلاف دے قرآن ہوں میں تمہاری سماجی خدمت ہوں تو انہیں دنیا میں مجھے مقب دیا تھا آج رب نے مجھے توفیق دی ہے مجھے جشن لیا ہے مجھے شکل لیا ہے اور مجھے وسط لیا ہے مجھے خزانے لیا ہے کہ تیرے ہاتھ دیمانڈ کروں اللہ نے آج مجھے تیرے پاس ہر خوش خبری سنانے کے لئے پیجا ہے میرے بھائیو یہ ہے وہ عمل سالے آج ہم اس کو جتنا وقت دیں گے یہ اس وقت ہمارے پاس آئے گا جب بھائی ساتھ چھوڑ جائیں گے جب بھائی آئے گا جس جگہ بیٹا خیلیت مالوں کرنے نہیں پہل سکے گا وہ جگہ یہ ایسی ہے ہائے رافی وہ کیا جگہ جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں وہاں چھوڑ کے سارے بھائی ساتھ آجاتے ہیں لیکن یہ عمل سالے ہیں وہ چیز ہے کہ وہاں بھی انسان کے لئے اس کا یہ فائدہ ہے اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اس چیز کو بھی واضح کیا ہے جو حضرت عمیر بوابیارت اللہ عنہ سے مرگی حدیث ہے اور ابن قیم نے کتاب روح کے اندر اس کا ذکر کیا ہے اور عرمتی جو سات صدیت ہیں پہلی اس کی گوائی بھی ہے کہ ساتھ حدیوں کے مسلمان اس حدیث بھی عمل کرتے آئے ہیں یعنی جو سفر آخرت کے لحاظ سے جس طرح چلادہ پڑھا جاتا ہے تدفین کی جاتی ہے توائیں مانگی جاتی ہے یہ کام بھی مسلمان شرق و غرب میں کرتے آئے ہیں جس کا تذکرہ اس حدیث میں ابھی آگے ہونے والا ہے وہ عدیث ابن قیم نے جو ابن تینیل شکلد ہے یہ بھی کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم تدفین کر دو جنازہ پڑھنے کے بعد مٹی ڈال دو تو مٹی ڈالنے کے بعد ابھی تمہیں چھوٹی نہیں ہوگی چلے جاؤ فَلْيَكُمْ عَحَدُكُمْ عَلَى رَعْسِ قَدْرِي تم میں سے ایک بندہ قبر کے سرانے کھڑا ہو جائے جسے ابھی تفن گیا اس کی قبر کے سرانے کھڑا ہو جائے اور اس کے بعد اسے بلانا شروع کر پہلی بار اس کا نام لے اور ساتھ اس کی امی کا نام یا فلا نبنا فلا نتا اے فلا فلا عورت کے بیٹے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے اس سے قبر میں یسو ولا یچیو سنے گا لیکن جواب نہیں دے تبارہ بھلا یا فلا نبنا فلا نتا اے فلا فلا عورت کے بیٹے فرمائنہو یستوی جانے سا اب وہ قبر میں سیدھا ہو کے بیٹھ جائے فرمائنہو یستوی جانے سیدھا ہو تیسری بار اس کو آواز دو یا فلان اپنا فلان تھا اے فلان فلان عورت کے بیٹے یہ وہ عمل جو امت میں پہلی ساتھ حجم میں رائج رہا ہے ہر دہا تک امت یہ عمل کرتی رہی ابن قیمن کی سنت بھی اس پارے میں موجود ہے اب کہتے ہیں تیسری بار سرکار نے فرمایا کہ وہ بولے گا عرشد رحمت اللہ خدا تک پہ رحمت کرے مجھے گائی کرو کیا گائی کرنا چاہتے ہو یعنی تمہارا بھلانے کا انداز یہ ہے کہ جیسے میری کوئی رہنمائی کرنا چاہتے ہو لیکن بھلاتے ہو پھر چھپ کر جاتے ہو بتاؤ کیا مجھے بتانا چاہتے ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما آپ جو کچھ تم پائے پڑھو وہ اندر ویسے ہی پڑھے اور یہ وقت ہے جب ملکر نقیر نے سوالات کرنے فرما تو باہر گھڑے ہو کر یہ کہو اُذبُر ما خرجت علیہ بن الدنیا شہادت اللہ علیہ اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا عربی میں ہے اور یہ لیکن اسلام کی شان اس زندگی میں تو عربی پڑھنی ہو تو ترجمہ تا ہے اور بولنا آتی لیکن کرب قبر میں جاتے ہی سارے عرب پڑھ بھی اربی میڈیو بولیں فرشتے عربی میں سوال کریں گے یہ نہیں کہیں گے کہ رب پتہ نہیں چاہتا بول کیا رہے ہیں اگر آپ فیر ہو گئے تو ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ہماری بولی میں سوال کر وہاں سب کو اولی آگے تو اب میں وہ نفس بولوں گا تو آپ کو ویسے سمجھنے ہی آئے گی آج لیکن تو یہ قبر پر پڑھے گا تو یقین سمجھ آئے گی سب کا خرمات ہے تم کو اس کو اے قبر مالے یاد کر ما حرشت علیہ ملت دنیا جس عقیدے پہ تیری روح نکلی آخری سیکر تک تُو نے محفظ رکھا بدلہ وہ کیا کیدہ شہادات اللہ الہ الا اللہ تُو آخری گھڑی تک اللہ کو بہت اولا شریک مانتا تُو نے اسے ایک مان وانہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُو نے آخری گھڑی تک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی مانا تُو نے اسلام کو دیم تُو نے قرآن کو امام مانا یہ دن یاد کر اپنے لفظ بول دے سرکات حرماتے ہیں جب بہر والا یہ کہتا ہے تو اندر والا بولنو شروع کر دیتا ہے اللہ و ربی محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جب بولتا ہے اور ساتھ ہی منکر نقیل قیامت کا سلسلہ ہو جاتا ہے حدیث شریف میں ہے وہ حیران لوگ ایک گزرے کا ہم دیکھتے ہیں یہ عجیب بہتا ہے ہم نے پہلے پوچھنا تھا تو پھر اس نے جواب دیتا تھا جو ہم نے پوچھنا تھا یہ پہلے ہی کرد کر رہا ہم نے پوچھنا تھا تیرا رب کو یہ پہلے ہی بتا ہم نے پوچھنا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا نظریہ کیا ہے یہ پہلے ہی بتا رہا ہے سرکاہ فرماتے ہیں فرش کے حیران ہو کہ اللہ سے پوچھنے آپ اس کا کیا کرے یہ چپیری کر رہا ہے اور پہلے ہی سوال سے بولتا جا رہا ہے سرکاہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اب اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں اس کی قبر سے جب طرف دروازہ کھول دیا جائے یہ وہ حدیث ہے جس پر ابن قیم نے کہا کہ امت ساتھ صدیوں میں عمل کرتی آئی کہ اس پر یقین تھا صحابہ کا تابعیم کا ساری چندوں میں اور یہ عمل مسلمان کرتے تھے اور اس عمل کے لیے پھر جو عقیدہ چاہئے اس کو مسجد کیانے سنت کہا جاتا ہے کہ اس کو لفظوں سے بلانا اور یہ سمجھنا کہ اس میں یہ صلاحیت آ سکتی ہے وہ بت کی طرح جامد نہیں ہے بت اور ہوتا ہے اور بعد از فیسال مومر کی ایسیت اور ہوتی ہے یہ تو اس سے بھی ایڈوانس ہو جاتا ہے اپنی زندگی میں یہاں جب یہ بات ہو جیتی ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سوال کر دیا یہ سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر قبر بانے کو یہاں سے بلائیں گے تو بندہ تو مجھرم ہو جائے بلانے والا یہ نہیں کیا کیونکہ یہ بندہ ہی نہیں تھا یہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی امی کا نام لینا ہے اگر امی کا نام نہ آتا ہو چونکہ امی کا نام پردے میں ہوتا ہے دوستوں کے باپ کا نام مشہور ہوتا ہے امی کا پتہ نہیں ہوتا تو کیا باپ کا نام لے اس کو بلائیں گے سرکار نے اس کو مسترد کیا اور نام امی کہی لینا ہے تو کیا پھر پوچھ گیا ہے فرمایا اسی وقت لینا ہے کیونکہ یہ ریلیف فوراں چاہتا ہے یہ نہیں کہ دوسرے دن آکے یا چونٹے دن آکے یا چار گھنٹے پا آکے اسی وقت یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر حل کیا ہے فرمایا ین صبحو الہ امی ہی حوو اگر اس کی اپنی امی کا نام نہیں آتا تو حضرت حووہ کا تو آتا اسے حووہ کا بیٹا کہتے پکا اے خالد حووہ کے بیٹے اے بکر حووہ کے بیٹے رب پھر بھی وہ جا جائے گا اور ماں کا نام اس لیے ہے مہترزی نے لکھا کہ اس کا پیار روح میں زیادہ گہنا ہوتا یہ ساتھ اس مقام پر اٹیشت جا گیا اور یہ یعنی جب تک زندہ آئینا ہے تو عمل سالے میں کمی نہیں آنے دیں اور بعد اس مصال یہ ایسان سواب ہے جو مختلف طریقوں سے ایسان سواب کے لیے اب بھی ہم بیٹے ہیں دعا کر لیں اور یہ دعا نتیجہ خیز ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح مسلم میں ہے مجتبہ قوم فی بیت بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونم بینہوں اللہ نظر ارہم السکینہ وغشیت مرحمہ وحفت ملائک وزکرہم اللہ فی ملندہم فرمائے کیامت تک کوئی علاقہ ہو عرب ہو عجب ہو کوئی صدی ہو کوئی شال ہو دن رات کا کوئی ٹائم کوئی بھی مقدس جگہ ہو یا عام گھر جانب کابل اطراز بات نہیں وہاں شک یہ ہے کہ صرف مسلمان اکٹھے ہو یتلون کتاب اللہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر لیں ویتدارسونہو بینہوں آپس میں درس قرآن جس طرح کہ آپ درس ہو رہا سن لیں سنا لیں تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں زامر ہوں وہاں چار بندوبست ہوگے نازلت علیہم السکینہ جتنے بیٹھے ہیں سب پر سکون کی بارش برسے گی غاشیت الرحمہ رحمت ان کو ڈھاپ لے گی سب کا آکے فرشتیں تواف کریں گے اور اللہ ہر ایک کا نام فخر سے فرشتوں کے سامنے تذکرہ کرے گا کہ فلاں بھی بیٹھا ہے فلاں بھی بیٹھا ہے فلاں بھی بیٹھا ہے یہ سبب ہے اس اجتماعی عیسیٰ نے سواب کاخا کل شریف ہو یا چیرم ہو اور یہ تلاوت اور یہ سلاحانی اور یہ بیان تاکہ رحمت برسے سکون ناصر ہو فرشتے تواف دعائیں اور اللہ جب خود ہی فخر کرے تو پھر ان کے مانگنے کو قبول بھی کر لے گا جو وہ دعا مانگیں گے اس بنیاد پر قبولیت کے لیے یہ تمام اجتماعی دعا کا کیا جاتا ہے میری دعا ہے کہ خالق کائنا جللہ جلالہ ہم مسلمانوں کا یہ مل بیٹھنا یہ تلاوت قرآن مجید یہ بیان قرآن اور یہ سارا اعتماع اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور خالق کائنا جللہ جلالہ محمد یونس نمبردار صاحب کو فردوس میں بلند مقام اتا فرمائے آپ کے خاندان میں پیچھے خیر و برکت اتا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت اتا فرمائے و آخر دعوائے الحمدللہ رب العالمين